رحم اور شفقت کی فضیلت فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا صحابہ اکرام نے عرض کی ہم سب رحم کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحیم وہ نہیں جو صرف اپنے آپ پر رحم کریں بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسرے مسلمانوں پر رحم کریں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ جنت میں نمازوں کی کسرت سے نہیں داخل ہوں گے بلکہ دلوں کی سلامتی سے سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی ودولت جنت میں داخل ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پر مسلمانوں کے چار حقوق ہیں اپنے محسن کی امداد کرو گناہگار کے لئے مغفرت طلب کرو مریض کی عیادت کرو اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے پریندے خریدتے اور ان کو چھوڑ دیتے اور فرماتے جاؤ آزاد کی زندگی بسر کرو فرمان نبوی ہے کہ رحمت شفقت اور محبت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے رحمت شفقت اور محبت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کا کوئی حضور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے بحبانہ مکاشفت القلوب